یا مہدی مددی اور اس طرح جو ہے وہ زندگی بزاری ہے ایک دفعہ اپنے حوالیوں کے ساتھ جا رہے تھے جو ان کے صحابی تھے ایک شہر تک ہونچے شہر کے باہر تو ایک دیوار سی تھی گر رہی تھی آٹائی تو دیکھا اس کے اندر ہیرے جوارات سونے اس طرح تو اچانکہ سارے حوالی ان جوارات پر ٹوٹ پڑے جمع کرنے لگ گئے حضرت عیسیٰ کے ساتھ رہتے تھے جب دیکھا تو یہ حضرت عیسیٰ نے بولا کہ یہ کیا کر رہے ہیں کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں میں شہر سے تمہارے لیے ایک جواہر لے کر آوں گا مگر تم مطانہ اندر حضرت عیسیٰ چلے گا شہر میں گئے ایک ڈاؤن ٹاؤن جو چھوٹا تھا غریبوں کا علاقہ ہوتا ہے وہاں گئے ایک گھر میں دکھل باپ کیا ایک بڑی سی خاتون تھی کہا مسافر ہوں نہیں پہچانی کہ خدا کا نبی ہے کہا میرا بیٹا گیا آپ بیٹھ جائیے جب آئے گا آ گیا جب وہ جوان آیا تو نبیت خدا کے چہرہ دیکھا کہا پریشان لگتے ہو کہا نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں کہا کوئی پریشانی ہے خب جب دیکھا کہ ایسا ہے تو پھر اپنی پریشانی بتائی کہا میں مزدور سا ہوں کام کرتا ہوں پتھر مٹی یہ سارے کام تو میں ایک بیوان میں کام کر رہا تھا ایک کاروان گزرا کاروان گزرا تو اپنی حبود سے اپنے دیکھنے سے لگ رہا تھا کہ کوئی جہو جلال ہے کوئی سلطان ہے یا جو اس علاقے کا ہے کوئی ایسا بڑی شہانہ اچانک سے ہوا چلی تو ایک سواری سے پڑھدہ ہٹا اور ایک چہرہ مجھے چاند کی طرح چمکتا ہوا نظر آیا بس اس ایک جھلک میں میں عاشق ہو گیا اور میں دوڑتا ہوا اس کاروان کی پیشے دیکھا تو وہ اس یہاں کا جو ہے وہ سلطان جو بھی حاکم ہے اس کا تھا اور وہ اس کی بیٹی تھی اب میں فقیر لیکن میں اب اپنے آپ کو جتنا بھی سمجھاؤں لیکن دل نہیں سمجھ رہا تو حضرت عیسیٰ نے بولا یہ تو کام ہی نہیں یہ کام ہی نہیں ہے کہا ایک تشت لاؤ جنگل میں گئے کہا اس میں پتھر جمع کرو پتھر جمع کیے ازنِ الٰہی سے حضرت عیسیٰ نے ان سب کو جو ہے بہترین ہیرے جواہر میں بنا دیا اب آپ سوچ رہے ہیں کاش ہم بھی حضرت عیسیٰ کے دور میں ہوتے تھے ہمارے بھی کوئی کہانی سٹ ہو جاتی لے گئے کہا جاؤ یہ لے کے جاؤ پہلے اس کو حدیعہ دو اور پھر اپنی بدارش عرض کرو اب جب اس میں اتنے زبردست اور قیمتی چیزیں دیکھیں تو کہا کیا چاہتے ہو کہا کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ اس کی ماں کو بیٹی جاؤ کہ آپ کی بیٹی کا رشتہ کہا میں دے دوں گا لیکن ایسے دو اور تش لے کر آؤ تو وہ پھر کہا کہ وہ تو اور مانگ رہا ہے تو حضرت عیسیٰ نے ملے کہ مسئلہ نہیں ہے اس نے الائی سے ان کو کیا بھی دیا وہ جو فقیر تھا وہ ایک ہی دن کے اندر حاکم بن گیا اس شہر کا یعنی اس شخص نے کہا پھئی اتنا اچھا لڑکا ہے جوانے بیٹی تو دی کہا یہ میرا سب کچھ بھی تم لے لو کیونکہ میں تب بڑا ہو گیا ہوں جب اسے سب مل گیا تو اسے تو نہیں پتا تھا کہ یہ خدا کا نبی ہے تو انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں کہا کہاں جا رہے ہیں ابھی تو دن آئے زندگی گزارنے کے آپ کہاں جا رہے ہیں رہے ہیں مرسا کہا رہا نہیں مجھے یہ نہیں چاہیے کہا کیوں کہا رہا میں کسی اور کی تلاش میں ہوں کہا آپ عجیب ہیں مجھے اتنا سب کچھ دلا دی اب آپ کہہ رہے ہیں آپ کسی اور چیز کی تلاش میں ہیں تو کیا ہے کہا وہ خدا ہے جس نے سب چیزوں کو خلق کیا رہا ہے کہا میں بھی چلوں گا کہا سب چھوڑنا پڑے گا کہا سب چھوڑ دیا چلے شہر سے باہر گئے اب ہواری انتظار کر رہے ہیں کوئی جواہر آئیں گے شہر سے تو دیکھا رسول خدا رسول کے ساتھ خدا کے نبی کے ساتھ ایک جوان آ رہا ہے کہا آپ نے تو کہا تھا میں جواہر لے کر آئوں گا ہیرہ کو ایسی چیز لے کر آئیں گے کہا ہاں میں یہ جوان لائیا ہوں جس کے دل میں خدا بستہ آئے یعنی وہ جوان از ظالم ہیرہ ہے کہ جس کے دل میں خدا بستہ آئے ایت اللہ قاضی کہتے ہیں کہ یہ جو دل ہے یہ خدا کا اس کو کسی اور کو کراہ پر مت دی کسی کو کراہ پر مت دی یہ خدا کا دل ہے یعنی